جو بھی مجھے سمجھاتی ہے میں آپ تمام دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں ہی روٹینیں تھائی لینڈ لٹری کی بھی بھی میں آئڈ کروں گا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں آپ تمام دوستوں کے لئے فرس سیکنڈ آپ تمام دوستوں کے لئے تھائی لینڈ کے بھی اور پرائز بونڈ کے بھی میں گفت کر رہا ہوں باقی یار دیکھیں میں نے کئی بار یہی بولایا کہ دس فگر ہوتی ہے دس فگروں میں سے ایک فگر نے جیتنا ہے وہ کون سا جیتنا ہے اس کے ایک جیجمنٹ ہے جس کے پاس وہ جیجمنٹ اچھی ہے وہ انعام جیت جائے گا جس کے پاس جیجمنٹ کم ہے وہ انعام سے باہر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب روٹ ہوتے ہیں آپ کس روٹ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یہ آپ کے اپنے ذہن کے مطابق ہوتا ہے دیکھیں میرا کام ہے میں آپ کو فارمولے دکھاتا ہوں تو اس میں آپ نے بھی چوائز کرنی ہوتی ہے ساری چیزیں میرے ایسے فارمولے ہیں لوگ کافی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں مجھے بقیدہ فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے روٹ سے فائدہ اٹھایا ہے ٹھیک ہے تو اب دس فگر ہے اب اس میں سے ایک فگر چوائز کرنی ہے دیکھیں میں نے زیرو کا اپن بھی آپ کو دکھایا وی آئی پی اپن ہے وہ زیرو کا وہ کم نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے چھے کا اپن بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے اب اسی طرح سے اور بھی اپن ہے اب آپ کی پسند ہے کہ آپ کس کے ساتھ جاتے ہیں اب جیسے میں کہوں کہ میں زیرو کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اپن کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تو یہ میری چوائز ہے باقی تو اس چھے فگر ہے ان میں سے کوئی ایک فگر بھی آپ کے چوائز کر سکتے ہیں باقی یہ چوبیس ڈرہ میں سے ایک سے دو ڈرہ ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ صبح یہی گیم لگے گی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا باقی جو باقی ڈرہ ہوتے ہیں اس میں صرف ایک ججمنٹ ہوتی ہے کبھی آپ جیتے ہیں کبھی آپ ہارتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم نہیں جوڑ سکتے گیم تو آپ تمام دوستوں کو فارمولے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلیں آپ جوڑ لیں ٹھیک ہے صرف مقصد آرہ یہ ہوتا ہے نا گیم دینے کا اور تو کچھ نہیں ہوتا فیصلہ دیکھیں کرنا جو ہوتا ہے وہ گیم میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے جو فیصلہ صحیح کرے گا وہ جیتے گا اور جو فیصلہ غلط کرے گا وہ ہار جائے گا ٹھیک ہے تو بہرحل آپ تمام دوستوں کو جو بھی آج روڑ دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اور میں ایک راس اکڑا بھی آپ کو دکھاؤں گا اور تمام دوستوں کو میری طرف سے عید مبارک کرنا اور جن دوستوں نے روزے رکھے اور اللہ باکن کے قبول فرمائے اور تمام دوستوں کو میری طرف سے ادواز عید مبارک تو چلتے ہیں دوستو روٹ کی طرف تو انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ یہ روٹ پسند آئیں گے جی دوستو چلتے ہیں روٹ کی طرف تو دھائی لینڈ اور پرائز برن مکس ہے تو یہ تمام دوستو کے لئے دیکھیں میں نے پچھلی بار آپ کو ایک کلوز کے ساتھ گیم دکھائی تھی جس میں سے میں نے آپ کو دو آکڑے فیبرٹ کر کے دیئے تھے اسی اور ساٹھ کا ٹھیک ہے تو وہ روٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں نا بھائی میرے اس میں سے ایک چیز لگنی ہے اب میں نے پچھلی بار تکر میں جتنے بھی روٹ بتائے تھے میں نے کہا تھا کہ جوڑا لگے گا یہ جوڑا لگ گیا ٹھیک ہے چھے فرق میں آکڑا لگنا تھا یہ لگ گیا آٹھ جمع میں آکڑا لگنا تھا یہ لگ گیا ساتھ نو کی جمع میں آکڑا لگنا تھا یہ لگ گیا چار پانچ کے فرق آکڑا لگنا تھا یہ لگ گیا یہ میں نے آپ کو دعا کرے یہ فیورٹ کر کے دیئے تھے اسی اور ساٹھ کا تو یہ اسی لگ گیا اب بتائے ساری گیم اس کے اندر لگی لیکن میں آئی نام سے بار ہوا کیوں ہوا کہ بھائی میرے پاس جب چیزیں ہوں گی تو ان میں سے چیزیں چوائس بھی تو کرنی گئے نا اب یہ چوبیس ٹنڈولے تھے یہ ٹھیک ہے جس میں سے یہ نوے ساتھ لگا صحیح ہے یہ میرے پاس وی آئی پی ٹنڈولا تھا ساٹھ ساتھ کا یہ زیرو چھ ساتھ لگا یہ میرے پاس وی آئی پی ٹنڈولا تھا اسی ساتھ کا ٹھیک ہے تو یہ اسی دین لگا ٹھیک ہے یہ ڈبل زیرو پانچ تھا تو یہ ڈبل زیرو ساتھ لگا اب دیکھیں یہ کتنی بیڑ لگ چلتی ہے ہمارے ساتھ ٹھیک تو ہم بھی اسی میں سے گیم کھیلیں گے جو آپ کو دے رہے ہیں اسی میں سے ہم نے کھیلنی ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کچھ ہم دے رہے ہیں اور ہم نے کچھ کھیلنی ہے میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو چیزیں آپ کو دیتا ہوں اسی میں سے میں نے کھیلنی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑی زیادہ دیتا ہوں میں خود تھوڑی سی اس میں سے کم کر لیتا ہوں بس یہ فرق ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ہم اسی روٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں جس میں ہمارا پچھلی بار اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کیا تھا جی یہ دوسرا روٹ ہے یہ میں نے آپ کو اچھا چلے پہلے تو اسی روٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں دوستو یہ میں نے آپ تمام دوستو کو روٹ دیا تھا ٹھیک ہے جناب زیرو کے کلوس میں ایک آکڑا لگنا تھا اور یہ آپ کا لگاوہ تھا 99,76 ٹھیک ہے آج لگا ہے جناب آپ کے پاس یہ اسی چونتیس اکاسی ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے جمع کرنا ہے جناب جمع آجے گی آپ کے پاس نو نو سے آپ دو کم کریں گے تو سا یہ آجے گا چار اور یہ آجے گا دو یہ آپ کے پاس ہے جناب فرق آکڑا اور آج آپ کے پاس جو کلوس لگنا ہے وہ لگنا ہے ایک کا ٹھیک ہے جی میں نے اس کے سینٹر کا روٹ بھی بنایا تو اب یہ ایک کا کلوس لگنا ہے پہلے تو ہم اس کے آکڑے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسی چونتیس ایکاسی ٹھیک ہے جی یہ پہلے تو ہمیں یہ فرق کے آکڑے بنائیں گے دیکھیں نو فرق میں ایک کے کلوس کے ساتھ نو فرق کاکڑا بنے گئی نہیں تو ساتھ فرق کاکڑا بنائیں گے تو ایک آکڑا بنیں گے ہمارے پاس اللہ آپ کا بھلکنے ایکاسی کا ٹھیک ہے جی اب ہم بنائیں گے اس کے ساتھ دو فرق کاکڑا تو ہمارے پاس بنے گا اکتیس کا اکڑا ٹھیک ہے جی اور ہم بنائیں گے چار فرق کا اکڑا تو یہ ہمارے پاس بنے گا اکاون کا اکڑا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے ٹوٹل تین اکڑے نکلیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے ہاتھائی لاٹری کے لیے یہ آپ تمام دوستوں کو میں بتا دوں اور اس کے ساتھ میں آپ کو سینٹر لکھ کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی لگ جائے تو دعاوں میں یاد رکھنا ہے آپ نے رکھتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں اپنی طرف سے میند آپ تمام دوستوں کے لیے رکھ دیتا ہوں یہ بارہ ٹنڈولے ہیں جناب یہ ایک کے کلوز والے جس میں آپ کا پچھلی بار یہ زیرو کا کلوز تھا ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو دو اکڑے وی ای پی کر کے دیئے تھے جس میں اسی کا اکڑا لگ گیا تھا فرسٹ لگ گیا اور میں نے کہا بھی تھا کہ یہ گیم فرس سیکنڈ ہوتی ہے اس کو ہمیشہ سے فرس سیکنڈ کر کے کھیلہ کریں تو یہ دیکھیں یہ اسی سال اسی تین لگ گیا دیکھیں کتنی ویڈ لگ چار سینٹر میں سینٹر نہیں لگا بارہل اس روٹ کو دوبارہ میند کی ہے سینٹر بنایا تو ابھی تو فیلحال میں آپ سے یہ روٹ شیئر کر دیتا ہوں یہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں تھائی لاٹری ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو بعد میں آپ کہیں جی یہ آپ نے تو ہمیں پرائز بونڈ کے لئے دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ سولہ طریق کے لئے ڈڑا ہے سولہ چار دو ہزار چوگس ٹھیک ہے جی یہ ذہن میں رکھئے گا یہ آپ کو تھائی لاٹری کے لئے دیا ہے اب چلتے ہیں کچھ بونڈ کی بات ہو جائیں پھر ہم آئیں گے تھائی کی طرف دوبارہ سے اگر ہمیں کوئی اچھے اچھا یار تھائی میں میں آپ کو یہ بتا دوں مجھے نہ میرے پاس تین آٹکہ اوپن ہے کلے یہیں پہ بات کلیئر کر لیں کہ تھائی میں اگر میرے دو روٹ چلتے ہیں تو تین آٹکہ اوپن لگے گا ٹھیک ہے جی اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ میرے پاس ہے جی اوپن تھائی کا یہ میں یہیں لکھ دیتا ہوں آپ کو سارا کچھ اوپن ٹھیک ہے تھائیل لاٹری تین آٹھ اوپن ہے جناب ٹھیک ہے اور سینٹر زیرو پانچ تین آٹھ چار نو جمع آگڑا دو سات تین آٹھ ٹھیک ہے جی کلوز نہیں میں نے دیا اس میں آپ کو ٹھیک ہے یہ میں نے تھائی کی گیم آپ کو اوپن دیئے کلوز دیئے اور یہ سینٹر دیئے یہ تھائی کی گیم ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ میرے پاس آگے ٹائم نہیں ہوگا تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ سے جو جو چیزیں ہیں شیئر کر دو اچھا جی اچھا جی اچھا وہ گیا پھڑکے اچھا دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دیں یہ دیکھیں یہ آکڑا دکھایا تھا یہ نہیں آیا نا مجھے پتا تھا کیونکہ یہ سیکنڈ چل رہا تھا روٹ ایک دم یہ بریک ہوئا ہے تو فرسٹ کی طرف گیا بارل یار یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ ہے جی ہمارے پاس ساڑھے ساسو بونڈ ساڑھے ساسو بونڈ دیکھیں میں آپ کو بہت کچھ دکھا چکا ہوں ساڑھے ساسو بونڈ اور ہیدر آباد ٹھیک ہے ہیدر آباد ٹھیک ہے جی یار ایک یہ سب سے بڑا کراس ہے ٹھیک ہے ایک یہ کراس ہے اس کو دیکھ لیں نا اس میں سے آپ کو کچھ سمجھ میں آئے تو یہ میں آپ کو ایک چیز دکھا کے آ چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو 0.53849 کا اوپن دکھایا اور ایک چھے جارنوں کا کلوز دکھایا بونڈ کا اگر تو یہ بونڈ کی گیم چلتی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ 0.5 کا اگر اوپن لگے گا تو چارنوں کا کلوز لگے گا ٹھیک ہے اگر یہ تین اٹھ چارنوں کا اوپن لگتا ہے تو پھر اس میں ایک چھے کا کلوز لگے گا ٹھیک ہے یہ کراس لگے گا اور جمع آکڑا جو ہے وہ بھی میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں جی جمع آکڑا آکڑا فرسٹ فرسٹ جمع آکڑا جو ہے وہ آپ کے باس ہے اس بال جناب 0.5 4.9 یہ ہے جی جمع ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس جمع آکڑا ہے یہ بلکہ میں آپ کو روٹ دکھاتا ہوں اس کا میں نے پہلے بھی آپ کو دیئے میرے روٹ تو میں جمع آکڑے کے روٹ آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ کراس کو آپ نے جو ہے نا ذہن میں رکھنا ہے جمع آکڑے کا روٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے جمع آکڑے کا روٹ آپ کو دوستوں دکھایا وہاں یہاں سے 53 96 63 سے یہ جنہوں نے سیف کیے روٹ ان کو پتا ہو گئے ٹھیک ہے اور جنہوں نے جو نئے ہیں میرے چینل پہ ان دوستوں سے کہ ان دوستوں کے لیے یہ روٹ ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ پھر کوئی دوستی یہ نہ کہیں کہ روٹ نہیں دیئے یہ ہے چھٹا فگرز تین تین کی باقی لیں گے سات سات آٹھ نو اور ان کے گھر یہ آپ کی جمع آکڑہ لگے گی کراس سڑھے ساسوں میں سولہ کا آکڑہ لگ گیا پانچ کی باقی پانچ پانچ چھ سات اور ان کے گھر یہ آپ کی جمع لگے گی تو ایک کی جمع لگ گئی میں آپ کو نو کی باقی ایک ایک دو تین اور ان کے گھر یہ آپ کی جمع آکڑہ لگنی ہے تو یہ تین جمع آکڑہ لگ گیا سات کی باقی تین تین چار پانچ اور ان کے گھر یہ آپ کی جمع آکڑہ لگنی ہے تو نو کی جمع لگ گئی چھے کی باقی چار چار پانچ چھے اور ان کے گھر یہ آپ کی جمع لگنی ہے تو پانچ جمعہ لگنی ہے تو چار نو کی جمعہ لگ گئی سات کی باقی تین تین چار پانچ اور ان کے گھر یہ آٹھ کی جمعہ لگ گئی سات کی باقی تین تین چار پانچ اور ان کے گھر تو یہ پانچ کی جمعہ لگ گئی زیرو کی باقی زیرو زیرو ایک دور ان کے گھر یہ آپ کی جمعہ لگنی تھی تو یہ جمعہ لگی آپ کی دو کی باقی آٹھ آٹھ نو زیرو اب یہ میں یہاں پہ آپ کو پہلے لکھ دوں تاکہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی یار یہ ہے یہ دیکھیں آٹھ نو زیرو تین چار اور یہ پانچ یہ ہماری کیا ہے جی جمع ٹھیک ہے جمع آکڑا ٹھیک ہے یہاں نہیں دیکھتے ہیں اب دوسرے روٹ کی طرف چلتے ہیں یہ دوستو تیتیس ہٹھارہ لگی چھوٹھا فگر ہے آٹھ آٹھ کی باقی دو دو ایک زیرو اور ان کے گھر یہ چھے جمع لگ گئی آٹھ کی باقی دو ایک زیرو یہ زیرو کی جمع لگ گئی دو کی باقی آٹھ آٹھ کا گھر لگ گیا چھے کی باقی چار چار کا گھر لگ گیا پانچ کی باقی پانچ خود لگ گئی سات کی باقی تین تین سے کم کریں گے تو دو کی جمع لگ گئی ایک کی باقی نو کی جمع لگ گئی چھے کی باقی چار سے کم کریں گے تین تین کا گھر آٹھ لگ گئی پانچ کی باقی پانچ جمع لگ گئی آٹھ کی باقی دو دو ایک زیرو یہاں پر میں نے تمام دوستوں کو بولا تھا کہ دو ایک زیرو کی جمع لگے گی اس کے علاوہ جمع نہیں لگے گی ٹھیک ہے تو یہ جمع لگے گئی تھی تو ابھی یار یہ چوتھا پیگر نوہ نوہ کی باقی ایک ایک زیرو نوہ اب میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اب آپ کو سمجھا جائے گی کہ میں نے جمع اکڑا کیوں فینل کی یہاں پر ہمارے پاس ہے ایک زیرو نو چھے پانچ اور یہ چار اب اس میں سے آپ جمع ٹیلی کریں یہ نو یہ زیرو یہ چار اور یہ پانچ یہی میں نے آپ کو جمع لگ کے دیئے یہ جمع اکڑا آپ کے پاس ہے فرسٹ پرائز بونڈ کی یہ پرائز بونڈ کی جمع ہے اور یہ کراس ہے اس بار بھی دیکھیں اس کراس کو یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ٹھیک ہے اور یار میرے پاس بس یہ میرے خیال سے اچھی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے باقی سینٹر کی سینٹر کی کیا بات ہے آپ کو بتاؤں یار یہ سینٹر یہاں سے چلیں زیرو نو آٹھ اور ان کے گھر زیرو نو آٹھ اور ان کے گھر تین دو ایک اور ان کے گھر سات چھے پانچ اور ان کے گھر ایک زیرو نو اور ان کے گھر زیرو نو یہ لگ گیا پانچ چار تین اور ان کے گھر تین دو ایک اور ان کے گھر پانچ چار تین اور ان کے گھر زیرو نو آٹھ اور ان کے گھر ٹھیک ہے جی یہ سینٹر ہے بونڈ کے ٹھیک ہے جو کرنٹ سینٹر چل رہے ہیں وہاں پر سینٹر ہے آپ کے پاس یہ کافی لمبے سینٹر چل رہے ہیں چون سے چیک کر لینا آپ یہ چوتھے اور چھٹے کا فرق لیں گے چار دو کم کریں گے دو دو کم کریں گے تو زیرو یہ چھے سینٹر بنائیں گے تو یہ پانچ کا سینٹر لگ گیا چوتھے اور چھٹے کا فرق زیرو زیرو یار ابھی تو یہ جمع کرنا سات سات پانچ نہیں کیسے چل رہے تھے سینٹر یار جمع کیا تین فرق لینا ایک ایک نو سات یہی ہے ایک نو سات فرق لیا زیرو زیرو نو کہاں سے چلے یار یہاں سے چلو چیک کر لو فرق ہے چار تو چار سے دو دو کم کریں گے تو سینٹر لگ گیا فرق ہے تین تین سے دو کم کریں گے تو ایک لگ گیا فرق زیرو تو زیرو سے دو کم کر کے لگ گیا فرق زیرو زیرو سے دو کم کر کے آٹھ لگ گیا فرق سات تو یہ سات پانچ تین میں سے سینٹر لگ گیا فرق ایک تو ایک کا سینٹر لگ گیا فرق نو تو نو سے دو کم کریں گے سات دو کم کریں گے پانچ کا سینٹر لگ گیا فرق ہے تین تین ایک نو تو سینٹر لگ گیا فرق تین تین ایک نو میں سے سینٹر لگنا تھا تو چھے سینٹر میں سینٹر لگ گیا پھر فرق تھا چار چار دو زیرو میں سے سینٹر لگنا تھا زیرو کا سینٹر پانچ کا سینٹر لگ گیا پھر فرق تھا سات پانچ تین این میں سے سینٹر لگنا تھا تو دو کا سینٹر لگ گیا آج پر رکھا ایک ایک نو سات یہ آپ کے سینٹر ہے اب یہ دونوں روٹ سینٹر کے چلتے ہیں یہ ہے جی آپ کے پہلے روٹ میں سینٹر جو ہے وہ ہے جی زیرو نو آٹھ پانچ چار اور تین اور جو سینٹر ہے کرنٹ کے وہ آپ کے سینٹر ہے جناب ایک نو سات چھے پانچ ساری چھے پانچ چھے پانچ کیسے آئے گا چھے دو اور یہ چار اب یہ دونوں روٹ سلتے ہیں تو آپ کے پاس چار اور نو یہ آپ کے فائنل سینٹر ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہے جی فائنل سینٹر ٹھیک ہے تو اسی لئے میں نے یہاں سے دکھا دیا تھا کہ آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ کم لوم ہے ٹھیک ہے جی باقی انشاءاللہ اگر مہمان نہ آئے تو ٹائم ہوا تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو ایک اچھی ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس سے پہلے میں آپ کو بہت اچھی ویڈیو دکھا چکا ہوں ٹھیک ہے اب میں آپ کو ٹائم کی اوپن میں کیوں کہہ رہا ہوں میرے پاس تین آٹھ کا اوپن بچ رہا ہے تو وہ اس کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دوستو ایک روٹ چل رہا ہے ایک اسی پچیسے جو کہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں آپ کو پچیس کا فرق ہے تین تین چار پانچ اور ان کے گھر یہ آپ کا اوپن لگے گا پندرہ طریق کو فرق ہے چار چار پانچ چھے اور ان کے گھر اوپن لگے گا آپ کا پندرہ طریق کو یہ فرق ہے تین تین چار پانچ اور ان کے گھر اوپن لگے گا پندرہ طریق کو فرق پانچ پانچ چھے سات اور ان کے گھر ایک کا اوپن لگ گیا فرق سات آٹھ نو اور ان کے گھر تو دو کا اوپن لگ گیا فرق چار چار پانچ چھے اور ان کے گھر تو یہ ایک کا اوپن لگ گیا پھر فرق چار پانچ چھے اور ان کے گھر تو چار کا اوپن لگ گیا چھ سات آٹھ اور ان کے گھر اوپن لگنا تھا تو یہ تین کا اپن لگ گیا فرق آٹھ آٹھ نو زیرو اور ان کے گھر نو کا اوپن لگ گیا فرق تین تین چار پانچ اور ان کے گھر یہ پانچ کا اوپن لگ گیا فرق دو دو تین چار اور ان کے گھر آپ کا یہ تین کا اوپن لگ گیا فرق ایک ایک دو تین اور ان کے گھر ایک کا اوپن لگ گیا فرق چار چار پانچ چھے اور ان کے گھر تو یہ نو کا اوپن لگ گیا فرق دو دو تین چار اور ان کے گھر نو کا اوپن لگ گیا فرق ایک ایک دو تین اور ان کے گھر ایک دو تین اور ان کے گھر یہ قطعہ میں یہاں پر اوپن لگاؤں یہ روڈ میں نے آپ کو دے چکا ہوں پہلے بھی دے چکا ہوں یہ سینٹر سات ہے سات آٹھ نو اور ان کے گھر ایک دو تین اور ان کے گھر تین چار پانچ اور ان کے گھر سات آٹھ نو اور ان کے گھر ایک دو تین اور ان کے گھر چھ سات آٹھ اور ان کے گھر پانچ چھ سات اور ان کے گھر پانچ چھ سات اور ان کے گھر سات آٹھ نو اور ان کے گھر ایک دو تین اور ان کے گھر تین چار پانچ اور ان کے گھر سات آٹھ نو اور ان کے گھر تین چار پانچ اور ان کے گھر وہاں پر ایک دو تین ہے یہاں پر تین چار پانچ ہے یہ دونوں روٹ چلیں تو تین آٹھ کا اوپن یہ کہتا ہے میں یہاں پر لگوں ٹھیک ہے دوستو یہ تھی مینط آپ دماغ دوستو کے لیے باقی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے تب تک کے لیے اجازت دیں اور ہاں پرائز بونڈ میں میں آپ کو سیکنڈ کی گیم آپ سے شیئر کر دوں جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ روٹ نہیں میں اس بار آپ سے آپ کو دے رہا ہوں اس کے لیے پھر میں معذرت بھی چاہوں گا آپ سے اگر وہ روڈ دیا تو پھر کافی ٹائم ہو جائے گا روڈ دکھانے میں تقریبا 15 منٹ لگ جائیں گے اس روڈ کو بھی ابھی بھی یہ 20 منٹ کی ویڈیو بن چکی ہے اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں یہ میں نے محنت کی ہوئی ہے اس کے پر یہ دیکھیں یہ بروکر کا فرق دو ہے یہ دو فرق کاکڑا لگ گیا یہ بروکر کا فرق دو ہے تو یہ دو فرق کاکڑا لگ گیا یہ بروکر کا فرق پانچ ہے تو یہ پانچ فرق کاکڑا لگ گیا یہ بروکر کا فرق آٹھ ہے یہ آٹھ فرق کاکڑا لگ گیا یہ بروکر کا فرق تین ہے تین فرق کاکڑا لگ گیا یہ بروکر کا فرق دو ہے تو یہ دو فرق کاکڑا لگ گیا یہ بروکر کا فرق ایک ہے تو ایک فرق کاکڑا لگ گیا ابھی بروکر کا فرق ایک ہے تو ایک فرق کاکڑا لگنا ہے ابھی کیا لگنا ہے یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک فرق کاکڑا لگنا ہے یہ ایک فرق کاکڑا لگنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے آکڑے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس کے آکڑے بنائے ہیں 0-1-23-56-78 اور یہ اس کے ساتھ سینٹر میں نے آپ کو لکھتی ہے ٹھیک ہے یہ پرائز باؤنڈ کے لیے پرائز باؤنڈ کے لیے جناب ساڑھے سار سو پرائز باؤنڈ کے لیے یہ روٹ چلتا ہے تو یہ ایک فرق کے آکڑے اس میں یہ نکال رہے ہیں ٹھیک ہے جناب تو اب تک کے لیے اتنا ہی تو اگر میری روٹین اور میری فارمولے پسند آئے ہوں تو یہ روٹ میں اگلی آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا ویڈیو کافی بڑی بن چکی ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے جی 0-1-23-56-78-76-78 اور یہ ایک چھے چاروں کا سینٹر میں نے آپ سے شو کر دیا یہ پرائز باؤنڈ کے لیے ہے ساڑھے سار سو پرائز باؤنڈ کے لیے میں یہاں پر لکھ دوں تاکہ دوستوں کو پتہ ہو یہ حیدر آباد ساڑھے سار سو پرائز باؤنڈ ٹھیک ہے جی یہ آپ تمام دوستوں کے لیے ٹھیک ہے جی تو اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ